بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رمضان سپیشل میں آج ہم آپ کے ساتھ دہی فلکی کی بہت ہی ٹیسٹی ریسپی شیئر کریں گے جو بہت ہی کوئکلی بن جاتی ہے اور بہت مزیکی رکھتی ہے سمپل ایزی سی یہ ریسپی بہت ہی ٹیسٹی ہوتی ہے اور اس ویڈیو میں ہم آپ کو سارے چوٹے چوٹے ٹیپس اور ٹرک دیں گے جس کے ساتھ بہت ہی شاندار سی یہ دہی فلکی ریسپی تیار کر پائیں گی بلکل سوفٹ اس کی فلکیاں ہوں گی اور بہت ہی ذاکے دار اس کی دہی ہوگی گارلکی فلیور والی یہ دہی اس کی ہوتی ہے اور بہت مزیکی لگتی ہے ریسپی تو آئیے بنانا شروع کرتے ہیں تو یہاں پہ اس کے لیے ہم نے قریب آٹھ دس گارلک کے جوے لیے ہیں لیسون کے اور چار سے پانچ ہم نے سکھی ثابت مرچی لے لیے ہیں یہاں پہ ہم نے ون ٹیبل سپن زیرہ لیا ہے اور تھوڑے سے پانی کے ساتھ ان کا ہم نے پیسٹ بنا لینا ہے اور یہاں پہ اس کے لیے ہم نے ایک بڑے بول میں قریب ڈیڑھ کپ یعنی کی تین سو سے چار سو کرام تک دہی لیا یہ گاڑی دہی ہے اس میں ہم نے کارٹر ٹی سپن کالا نمک ایٹ کر دیا اور جو پیسٹ ہم نے بنایا میرچو زیرہ اور لیسون کا وہ ایٹ کر دیا تو گارلک فلیور اس ریسیپی میں بہت اہم رو لگتا ہے اگر آپ چاہیں تو اس میں اور لیسون بڑھا کے ڈال سکتے ہیں اور اب اس کا ڈبل ہم اس نے اس میں پانی ایٹ کر دینا ہے تو قریب یہاں پہ ہم نے قریب پانسو ایمل پانی اس میں ایٹ کر دینا ہے اور کوارڈر ٹی سپن کے قریب ہم اس میں سفید نمک ایٹ کر دیں گے اور اب اسے خوب اچھے سے بیٹ کریں گے جب تک کی دہی بلکل اسمووتھ نہیں ہو جاتی بلکل بھی اس میں لمس نہیں رہنا چاہیے ایک سے ڈیڑھ میٹ ہم اسے اچھے سے فیٹ لیں گے تو یہاں پہ دیکھیں ایٹ ٹی پرسنٹ یہ اچھے سے سمووتھ ہو گئی ہے تھوڑی سی اور کر لیتے ہیں اب یہ دیکھیں اچھے سے سمووتھ ہو گئی ہے اس کی دہی تھوڑی پتلی ہی ہوتی ہے کیونکہ اس میں ہم نے اپنی فلکیوں کو ڈالنا ہے تو یہ اچھے سے پانی سوک لیتی ہیں تھوڑا سا ہم نے اس میں پانی اور بڑھا دیا ایک دو ٹیبل سپون اور اب اس فلکی کی دہی ریڈی ہے اسے ایک سائٹر دیتے ہیں یہاں پہ ہم نے بیسن کا بیٹر بنا لینا ہے فلکیوں کے لیے تو یہاں پہ تقریباً ڈیڑھ کپ ہم لیں گے بیسن اور اس میں ایٹ کریں گے کوارٹر ٹی سپون نمک کوارٹر ٹی سپون ریڈ چلی پاورڈر اور اب ویسکر کے ہیلپ سے ہم اسے تھوڑا تھوڑا پانی ڈل کے ایک دم اچھا سا سموتھ ایک دم لمس فری بیٹر تیار کر لیں گے زیادہ پتلا نہیں ہونا چاہیے اور بہت زیادہ گاڑا بھی نہیں ہونا چاہیے تو یہاں پہ دیکھئے اس طرح کا سموتھ اور اتنا گاڑا بیٹر تیار ہے اب اس میں ہم ایٹ کریں گے ایک دم تھوڑا سا یعنی کی ایک چھوٹکی بیکنگ سوڈا زیادہ بلکل نہیں ہونا چاہیے ورنہا آپ کی پھلکیاں بہت سارا تیل سوک لیں گے تو اس طرح سے ضروری ہے کہ بہت تھوڑا سا بیکنگ سوڈا کا ڈالنا تو زیادہ ہو جائے گا تو الٹا ہی ریکشن ہوتا ہے تو یہاں پہ ہم نے قریب کواٹر ٹی سپون ہلدی بھی ایٹ کر دیا اور اب اسے ایک ہی ڈائریکشن میں اچھے سے قریب آدھا منٹ اور فٹائی کر لیں گے یہ بہت ضروری ہے تاکہ آپ کی پھلکیاں خوب نرم اور خوب فلی فلی سوفٹ بنے اگر بیٹر کا لگتا ہے تو اس میں ایک سے دو ٹیبل سپون بہت سمجھتے ہوئے ہلکا ہلکا سا پانی ڈال سکتے ہیں تو یہاں پہ دیکھئے دو سے تین ٹیبل سپون ہم نے پانی ایڈ کر لیا اور دوبارہ سے ہم اسے خوب اچھی طرح سے فٹ لیں گے قریب آدھا منٹ تو اچھے سے بیٹر کی فٹائی ہو گئی ہے دیکھئے اچھا سا سمود اور ہلکا سا فلوی نظر آنے لگا ہے تو یہاں پہ ایک پین میں ہم نے آئل لگ دیا ہے گرم کرنے کے لیے میڈیم سا ہارٹ آئل چاہیے اس کو ہم نے چیک کرنے کے لیے چھوٹا سا ایک پورشن ڈالیں گے اور چیک کریں گے اور انگلیوں کے پوروں میں ہلکا سا پانی لگائیں گے اور چھوٹے چھوٹے سے پورشن ڈیپ کریں گے آئل میں تو چھوٹے چھوٹے سے ہی ڈالیے گا یہ پھول کے ایک دم سے ڈبل ہو جائیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اگر کسی اکڑھائی میں آپ زیادہ آئل میں فرائی کریں گے تو اتنا اچھا سا شیپ نہیں آئے گا اور اتنی زیادہ اچھی فول کے ڈبل نہیں اٹھیں گی تو کبھی بھی دہی فلکے کے لیے آپ فلکیاں بنائیں تو اسی طرح سے کم آئل میں اسی طرح سے پین میں ہی فرائی کریں آپ دیکھئے گا آپ کی فلکیاں بہت ہی اللہ جواب گول گول بلکل کوئن جیسی بن کے تیار ہوں گی کہ سب ہی کہیں گے کہ یہ کیس طرح سے بنی ہے تو یہاں پہ ہمارے پین میں جتنی آرام سے آ جاتی ہیں اتنی ہم ڈال لیں گے اور اسے جلدی سے پلٹیں گے نہیں جب یہ اچھے سے ان کا کچھا پن دور ہو جائے گا اوپر تک جب ان کے ہم سائیڈوں کو پلٹیں گے ورنہ اوپر سے تھوڑی کچھی رہیں گے اور جیسے ہم چمچ لگائیں گے تو یہ تھوڑی میشی ہو سکتی ہیں یعنی کہ ان کا شیپ جو ہے بگڑ سکتا ہے تو ایک سے ڈیڑھ منٹ انہیں یوں ہی پکنے دیں گے میڈیم ہیٹ پر اور اوپر سے بھی یہ تھوڑی سی سکت ہونے لگی ہیں تب ان کے سائیڈوں کو ہم چین کر دیں گے بس ایک منٹ دوسرے سائیڈ سے فرائی کریں گے اور یہ ہماری فلکیاں جھٹ پٹ سے تیار ہو جائیں گی تو یہاں پہ دیکھیں فلکیاں اچھے سے فرائی ہو گئی ہیں دونوں سائیڈ سے بس تو انہیں آئل سے نکال لیں گے اچھے طرح سے آئل نہیں دھارتے ہوئے اور گرمی گرم انہیں ہم دہی میں ایٹ کر دیں گے جو ہم نے دہی تیار کرکھا ہے مسالے والی ڈیپ کر دیں گے اس پون سے اچھے طرح سے تاکہ یہ اچھے طرح سے فول جائیں اور اس پہ سکھی مرچ اور زیرے کا تڑکہ لگا جاتا ہے جس کے لئے ہم نے تڑکہ پہن میں قریب چار سے پانچ ٹیبل سپن مستر آل گرم کر لیا ہے ہیٹ کو یہاں پہ بند کر دیا ہے یہاں پہ ہم نے ہاف ٹیبل سپنزیر آئٹ کیا اور سکھی مرچ آئٹ کیا دو تین جب ہلکا سا یہ تڑک گئی تو بس اس پہ ہم نے ڈال دینا ہے تو بس تیار ہے ایزی سی اور بہت ہی لا جواب سی ریسی بھی بس پانچ سے سات میٹ اسے یوں ہی چھوڑ دی تاکہ فلکیاں خوب اچھے سے سوفٹ ہو جائیں بس انہیں سرف کیجئے بہت ہی مزے کی بنتی ہیں رمضانوں میں تو یہ خوب بنائی جاتی ہیں ایک دم روئی کی طرح سے نرم بنتی ہیں بہت ٹیسٹی اس کا گارلک فلیور تو بہت ہی لوگوں کو پسند آتا ہے لوگ بڑے مزے سے اسے کھاتے ہیں اور آئے دن بناتے ہیں کیونکہ یہ سب ہی کی فیوریٹ ہے کوئک بن جاتی ہے دیکھیں کتنی سوفٹ اور کتنی نرم یہ ہماری فلکیاں ہیں تو اس ویڈیو کو فالو کرتے ہوئے آپ بہت ہی لا جواب بہت ہی پرفیکٹ سی دہی فلکی ریسپی تیار کیجئے اپنے گھر میں اور فیڈبیک دیجئے ضرور ویڈیو پسند آئے تو ایک لائک ضرور کر دیں فیملی اور فرینڈ میں آپ اسے شیئر بھی کر سکتے ہیں چینل پر پہلی بارہ ہے تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پیس کر لیں تاکہ آنے والی ریسپیس کی اپ ڈیٹ آپ کو ٹائم پر ملتی رہے تو اپنا خیال لکھیں دعاوں میں یاد رکھیں